اور جو واقعات پیش آئے ہیں کل کے روز بھی اور آج کے روز بھی پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں آج آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ پچیس روپے ایک دن کے اندر انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ اس میں اس نے اپنی قدر لوز کی اور دو سو پچپن روپے سے پہ جو روپےہ ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ کلوز کیا اور جو اوپن مارکٹ میں ریٹ ہے اس کا ابھی تک کوئی ریٹ نہیں آیا دو سو پجتر دو سو پچاسی یہ سارے ریٹس آ رہے ہیں جب مارکٹ کلوز ہوئی آج تو ابھی بھی ڈاؤنورڈز پریشر تھا پاکستان کے روپے کے اوپر اور اس ریٹ کے اوپر بھی ڈاؤنورڈز پریشر دو سو پچپن پر دیکھا گیا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی عساق ڈار صاحب نے معیشت سنبھالی ہے انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو فکس کرنے کی کوشش کی زیادہ دیر وہ سسٹین نہیں ہو سکا اور جب ایکسچینج ریٹ کو چھوڑا گیا تو وہ بری طرح نیچے آیا آپ کو میں یاد دلاتا رہوں کہ دو ہزار سولہ سترہ میں سارگ ڈار صاحب نے بتیس ارب ڈالر ضائع کیے ایک سو پانچ کے اوپر ڈالر کو رکھنے کے اور جب وہ سسٹین نہیں ہو سکا مفتہ اسماعیل صاحب آئے تو ڈالر جو ہے وہ کوئی ایک سو سترہ تک چلا گیا اور پھر جب انٹرم یعنی قائم مقام وزیر خزانہ دو ہزار اٹھارہ میں آئے تو یہ ایک سو چوبیس روپے تک چلا گیا اور جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھال لی تو آئے ایمیف نے دوبارہ کہا کہ اس کو مکمل مارکٹ ایکسچینج ریٹ پر لے کے جائیں تو پھر اس میں مزید ڈی ویلیویشن آئی اور یہی اگزیکلی یہی ہوا ہے اس مرتبہ بھی جب پاکستان تحریک انصاف حکومت چھوڑ کے گئی تو ایک سو بیاسی روپے ترانوے پیسے کا ڈالر تھا اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے سٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھا ہوتا اگر ہم نے مارکٹ ایکسچینج ریٹ ریجیم کو برقرار رکھا ہوتا اگر ہم پولٹیکل سٹیبلیٹی کو برقرار رکھتے تو بہت ہوتا تو یہ ایک سو بیاسی سے ایک سو نوے پہ آ جاتا ایک سو نوے سے ایک سو پچانوے پہ آ جاتا دو سو پہ آ جاتا لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس سے آگے نہیں جانا تھا اگر آج یہ گیا ہے تو اس کی وجہ پچھلے نو ماہ کی سیاسی اور معاشی تباہی ہے اور اس کے اثرات ابھی سامنے آنے ہیں جب دو سو پچپن یا جہاں پہ بھی یہ ایکسٹینج ریٹ جو ہے وہ سیٹل ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ خراب ہوں گے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دو منٹ ہم ازان کی بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ شروع کریں میں آپ کو یہ بھی بھی بتاتا چلوں موسیقی 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 اور اگر ہم مارکٹ ایکسچینج ریٹ رجیم میں رہتے اور اگر ہم پولٹیکل انسٹیبیلٹی کسی ایک شخص کی زد کی وجہ سے اس کی طرف ہم نہ جاتے اپریل دو ہزار بائیس میں تو آج شاید دو سو کو بھی کروس نہ کیا ہوتا پاکستان کے ربائے نے انیس سو اکاسی سے اب تک پاکستان کا سالانہ ڈی ویلیویشن کی جو ایوریج ہے وہ چھ فیصد ہے چھ اشاریہ ایک فیصد کیوں ہے وہ کیونکہ ہمارا مہنگائی کا ریٹ جو ہے وہ باقی دنیا سے زیادہ رہا اس لیے وہ چھ فیصد سالانہ پر ایڈجسٹ ہوتا ہے آپ کا ایکسچینج ریٹ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے تین ماہ میں تین اشاریہ چار فیصد مہانہ آپ کا پچھلے نو ماہ کے اندر پہ تین اشاریہ چار فیصد مہانہ آپ کا جو ڈالر ہے وہ اپریشیٹ کیا روپے کے اگنسٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساڑھے تین چار سال میں اٹھاون روپے ففٹی ایٹ روپیز جس کے اندر اس ساکھ دار کا لیگ بھی شامل تھا جو اس نے زبردستی ہولڈ کیا ہوا تھا وہ آپ کا روپیہ ڈی ویلیو پچھلے نو ماہ میں پچھتر روپے ہو چکا ہے اور ابھی بھی جب مارکٹ دو سو پچپن پہ کلوز کی ہے آج تو ڈاؤن ورڈز پریشر تھا جب کل مارکٹ کھلے گی مزید نیچے جا سکتا ہے اوپن مارکٹ کا بھی کوئی ریٹ سیٹل نہیں ہوا اور یہ سب کچھ اس محول میں ہو رہا ہے جہاں آپ نے ایمپورٹس کے اوپر آرٹیفیشل رسٹکشنز لگائی ہوئی ہیں کیپٹل کنٹرولز لگائی ہوئی ہیں سٹیٹ بینک ہر ال سی نہیں کھول رہا اکثر ال سیاں نہیں کھول رہا آج خام مال کی ال سیاں نہیں کھول رہی اور اس آق دار کی اس پالسی کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں بنیادی چیزوں کی قلت آ چکی ہے آپ کے ہر انڈسٹری کی سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو چکی ہیں کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے تیل ڈیزل سے لے کے خام مال سے لے کے سنت کے خام مال سے لے کے دوائیوں تک سرجری کرنے کے آلات تک اس پالسی نے ملک کے اندر قلت پر کیریٹ کر دی اور یہ وہ ملک تھا جو نو ماہ پہلے چھے فیصد پر ترقی کر رہا تھا اور دور دور تک کسی ایسے بہران کا اندیشہ نہیں تھا ہاں ضرور سوپر کموڈٹی جو سائیکل آیا دنیا میں اس کے چیلنجز تھے لیکن اس چیلنجز سے نپٹا جا سکتا تھا بڑی آرام سے اگر کنٹینویٹی رکھی جاتی اور اگر ہم مارکٹ ایکسچینج ریٹ میں رہتے اور اگر ہم سٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھتے میں سمجھتا ہوں کہ مفتا اسماعیل اور عساق دار کی تباکن پالسیوں کے بعد اور جو معیشت کو نقصان پہنچا ہے اور اس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں اثر پوری طرح آنا ہے ایکسچینج ریٹ کا اثر دو سے تین ماہ کے بعد مہنگائی پہ آتا ہے ہر چیز مزید مہنگی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا ایکسچینج ریٹ چلا گیا ہے تیس فیصد سے اس وقت آپ کی شرائع مہنگائی کھڑی ہے یہ چالیس پنتالیس پہ چلی جائے گی اب آپ کو بجلی اور گیس اور مہنگی کرنی پڑے گی آئی ایم ایف کی شرائط مزید سخت ہو جائیں گی کیونکہ آپ نے مسلم لیگ نون نے تو ستر فیصد آپ کا جو بجلی کے مہنگے پلانٹ لگائے ہیں وہ سارے ایمپورٹیڈ اندن پہ ہیں ان کے ایمپورٹیڈ اندن کے اوپر جو کاؤسٹ نکلے گی اور ان کی کپیسٹی پیمنٹس اور ڈالر انڈیکس میں یہ کر کے گئے ہیں دو سو پچپن یا دو سو ساٹھ ستر جہاں پہ بھی اب ڈالر جاتا ہے تو وہ اتنی زیادہ آپ کو مہنگائی کرنی پڑے گی اور ہم ہائیپر انفلیشن میں بھی جا سکتے ہیں سنت آپ کی ویسے بند پڑی ہے بیروزگاری جو ہے وہ اور تو اس سے زیادہ نلائکی کیا ہوئے گی یہ حکومت اگر آج قائم ہے تو بے ساکھیوں کے سر پہ قائم ہے اس کے علاوہ اس حکومت کا کوئی وجود نہیں اور یہاں پہ میں آتا ہوں ان بے ساکھیوں پہ اور سیاست پہ کل اس رجیم کا بھیانک چہرہ پوری دنیا نے دیکھا صرف پاکستان نے نہیں فواج چودری کو جس طرح لیا گیا کسی دہشتگرد کو نہیں لیا گیا اس طرح تو راو انوار کو لانا چاہیے تھا اگر عدالت میں پیش کیا جاتے ہیں اگر اس ملک میں کوئی انصاف ہوتا ہے اس طرح تو پیش کیا جانا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں جن کو آپ نے منصب پہ بٹھا دیا اس طرح تو پیش کیا جانا تھا اس ملک کے اندر جنہوں نے سازش کی لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو جس نے ساری عمر قانون کی بالا دستی کی بات کی جس نے ساری عمر صحافتی آزادی کی بات کی جس نے جب موقع آیا تو دوسری جماعتوں کی بھی حمایت کی اگر انہوں نے کوئی اصولی موقع اپنایا اور جو پاکستان کے اندر جمہوریت سیول رائٹس مانورٹی گروپ کی سب سے طاقتور آواز تھی آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا کل کوئی خوش فہمی میں نہ رہی یا غلط فہمی میں کہ کل کوئی فواج چودری کو نقصان پہنچا ہے کل فواج چودری قوم کا ہیرو بن گیا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ان کا چہرہ ساری دنیا نے دیکھ لیا یہی وجہ ہے کہ رات کو ساڑھے یارہ بجے اور یارہ ساڑھے یارہ کے درمیان چینلز کو ہدایات آئیں کہ آج کا دن یعنی کل کا جو دن ہوگا جو آج کا دن ہے اس میں فواج چودری کے کیس کو زرہ ڈاؤن پلے کرنا ہے بہرحال میں یہاں پہ اپنے اتحادی چودری پرویزلائی صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے میں ان کا بھی بڑے عدب سے جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں چودری صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارا عدب ان پر لازم ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور ہم ان کے اتحاد جی جی اور اور ہمارا ہم اس اتحاد کی ہم اس اتحاد کی بڑی قدر کرتی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر آج پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے سوابی سے لے کے گوادر تک کراچی سے کوٹا لاہور سے کراچی پشاور آزاد جمہو کشمیر گلکت پلتستان تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے روایتی سیاست کو رد کیا ہم نے سودے بازی کر کے اقتدار کی سیاست کو رد کیا ہم جانتے تھے جب ہم نے اسیمبلیاں چھوڑنی تھی کہ یہ مشکل راستہ ہے ہم جانتے تھے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی اور مشکلات بھی آگئے آئیں گی ہمیں معلوم ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل سے لیکن یہ کہنا کہ ملک کی معیشہ ڈوب رہی ہے انسانی حقوق کا جنازہ نکل گیا عرشد شریف کو قتل کر دیا گیا صحافتی آزادی کو ختم کر دیا گیا ملک میں جمہوریت نام کی چیز کوئی نہ رہ جائے اور ہم پنجاب حکومت میں بیٹھے رہے ہیں وزارت اللہ یا وزیروں کے مزے لوٹتے لیں یہ سیاست نہیں ہے اور یہ یہی سیاست ہے جس کی وجہ سے آج بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ووٹ مینک ختم ہو گیا ہے اور اگر کسی ایک جماعت کا آج ووٹ مینک ہے تو وہ پاکستان تحریکہ انصاف رہ گئی ہے کیونکہ ہم نے خود اقتدار کو ہمیشہ چھوڑ کے عوام کی سیاست کی ہے اور ان تصورات کی سیاست کی ہے قانون کی بالا دستی کی جمہوریت کی سیول سپریمسی کی وہ تو عمران خان آج بھی سودے بازی کر لے تو وہ واپس اقتدار میں آ جائے لیکن اس سے کیا فائدہ ہوئے گا اس سے کیا پاکستان کے اندر وہ تبدیلی آئے گی جس کے لیے عمران خان اور بہت سارے ایسے لوگ جو سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے وہ آئے اور یہی فرق ہے ہم میں اور باقیوں میں کہ ہم اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے اور یہ نہیں کہنا کہ فواج چودری کو پہلے اندر ہو جانا چاہیے تھا پنجاب حکومت بچ جاتی فواج چودری آج قوم کا ہیرو ہے اور کوئی قوم کا ہیرو نہیں ہے اور جس جس طرف ہم جا رہے ہیں جو ہم نیا پاکستان تصور کر رہے ہیں وہ اس نظام کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتا کہ آپ کبھی کسی سے بیٹھ کے مل کے پنجاب حکومت لے لیں یا اقتدار لے لیں کبھی کسی سے بیٹھ کے لے لیں اور نیچے ووٹ بینک ہے کوئی نہیں جماعت ہے کوئی نہیں بچار لوگ ادھر سے ملائے پانچ لوگ ادھر سے ملائے کوئی سازش کر لی کوئی انٹریگ کر لی ایسے نہیں یہ عمران خان کی سیاست نہیں عمران خان کی سیاست اس سے مختلف ہے اس قربانی اور مشکل اور ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے اور کیا کیا کریں گے اس کیلئے ہم کر لیں گے انشاءاللہ کوئی ایسی کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ فواج چودری کو بھی معلوم تھیں ہمیں بھی معلوم ہیں لیکن یہ راستہ لینا پڑے گا اگر اس ملک میں جمہوریت کی جڑے مضبوط کرنی ہے صرف عمران خان کو نہیں پوری قوم کو لینا پڑے گا اگر عمران خان کو اکیلے لینا پڑے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکیلے بھی لے لیں گے لیکن یہ سب سیاستدانوں کو راستہ لینا پڑے گا کل فواج چودری کا جو کہ جو اوپر وہ غلاف ڈال کے لائیا گیا وہ فواج چودری کے اوپر نہیں غلاف لائل کے لائیا گیا وہ پوری جمہوری نظام کے اوپر غلاف ڈال کے اس کو عدالت میں اس طرح گھسیٹا گیا جس طرح کل ہائی کورٹ کے اندر پہلے شور مچا کہ جی ڈیڑھ بجے فواج چودری پیش ہوئیں گے دو بجے ہوئیں گے تین بجے ہوئیں گے اور پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نے کتن ہائی کورٹ کے جج کی کی اس سخ اقامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے گاڑی موٹر وے پہ ڈالی اور وہاں سے چل دیئے اور شام کو آکے ہائی کورٹ کے وہ جج صاحب بھی ہونرے بل جج ہیں بہرحال ان کے کوئی ہوئیں گے مسلحت یا ان کی کوئی ریشنیلٹی ہوئے گی اس کے پیچھے لیکن وہ بھی مطمئن نظر آئے تو یہ اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا ہماری یہ جد و جہد جاری رہے گی اور زمان پار کے گرد ہمارے ہزاروں کارکون مستقل پہرہ دیتے رہیں گے اور ہم سچ بولنے سے بھی نہیں ہٹیں گے ہمارے ساتھیوں کی جرت بھی کم نہیں ہوگی اور اس ملک کے اندر جمہوریت بھی آئے گی اس ملک کے اندر انشاءاللہ قانون کا راج بھی ہوگا اس ملک کے اندر ہر صحافی کی ہر وکیل کی ہر سیاستدان کی ڈگنٹی کو اور زندگی کو پریزرو بھی انشاءاللہ طلع کیا جائے گا اس کے لئے قربانیاں دینی پڑیں گی تو انشاءاللہ طلع وہ بھی دی جائیں گی اور اس ملکی معیشت کو ہم دوبارہ کھڑا کریں گے یہ عساق دار کی جو بنینا کوکو پولٹے کوکو ایکنومکس اسے کہتے ہیں نا جو بنینا ریپبلک کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اس سے ملک کو فوری طور پر نکالنا ہوگا اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پچھلے نو ماہ کے اندر جو انہوں نے نے معیشت کا حال کیا ابھی تو صرف مہنگائی آئی ہے ابھی تو صرف ڈالر ڈی ویلیو ہوا ہے کلت آئی ہے اس کے اثرات ابھی آنے ہیں اس کے اثرات ابھی لوگوں کو نظر آئیں گے جب یہ نئے ٹیکسز لگائیں گے جب یہ نئے بجلی کے نرخ بڑھائیں گے یہ سارا کچھ کریں گے انہوں نے پچھلے نو ماہ میں پاکستان کی سیاست کا نہیں معیشت کا جنازہ نکالا ہے اس ملک کا ہر ایک پاکستانی کو یہ علم ہونا چاہیے اور لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا ہے لوگوں کو بلیک میل کیا گیا ہے یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور ابھی اور بھی بہت کچھ رہے گا یہ بھی ہمیں معلوم ہے لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر ایک جمہوریت کا نظام آئے گا اور انشاءاللہ تعالی فری اینڈ فیر الیکشنز آئیں گے جس کے نتیجے میں ایک سٹرانگ اور سٹیبل حکومت تو سامنے لانا اس سے وقت اتنا گزیر ہو چکا ہے اور میں یہاں فائنینشل ٹائمز کے آرٹیکل کی بھی بات کروں گا فائنینشل ٹائمز جو کہ بنیل اقوامی جریدہ ہے آج جب آپ اس کی ہیڈ لائن دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ایکنومک کولیپس کے قریب ہے اور عمران خان بہت پاپولر ہے یہ بھی انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ الیکشنز نہیں کرائے جا رہے کہ عمران خان بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے بہت شکریہ دیکھیں جی پہلی دیکھیں جی پہلی دوسرا یہ بتائیگر کے میری بات سنے دیکھیں کرپشن کے کیسز کو سیاسی انتقام نہ سمجھے اگر زرداری نے نواز شریف پہ اور نواز شریف نے زرداری اور شباز شریف پہ کرپشن کے کیسز بنائے ہیں اور اگر حمزہ شباز کے چپٹاسی کے اکاؤنٹ میں سا ساڑھے تین ارب روپے نکل رہے ہیں اور کوئی ادارہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ ساڑھے تین ارب روپے جس پچارے کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں وہ پرسرار طریقے سے اس کی موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے اور باقی بھی سارے گواہان مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو یا قتل کر دیے جاتے ہیں تو کوئی اجنسی اگر پوچھتی ہے تو یہ سیاسی انتقام نہیں ہے بھائی میرے اگر زرداری سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو کرپشن آپ نے کی ہے یہ اس کے یہ رقم ساری کہاں سے آیا ہے یہ سرے محل کہاں سے آیا ہے یہ ایونفیل ٹرسٹ کہاں سے بنا تھا تو یہ سیاسی انتقام نہیں ہے یہ اجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں سیاسی انتقام وہ ہے جو کل فواج چودری کے ساتھ ہوا ہے سیاسی انتقام وہ ہے کہ جو عمران خان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا اور دوسری بات آپ نے لاہور کی تنظیم کی بات کی ہے صبح کے تین بجے اگر ہزاروں کارکن جو جمع ہو جاتے ہیں زمان پارک میں اپنے قائد کی حفاظت کرنے تو وہ کیسے جمع ہو جاتے ہیں اگر پی ایم جی چونگ کے باہر بارہ گھنٹے سے بھی کام نوٹس کے اوپر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اگر لیبیٹی میں تقریباً تیس سے پینتیس میگا احتجاج ہوئے ہیں جس میں کسی کو کوئی گاڑی نہیں دی گئی کسی کو بریانی نہیں دی گئی کوئی اللہ رکھا پیپسی نہیں آیا وہاں پہ لوگوں کو محضوظ کرنے کے لیے تو یہ کیسے ہو گیا ہے اور یہ صرف لاہور میں نہیں ہوا یہ پاکستان کے ہر کونے میں ہوا ہے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں جی سر دیکھیں ہماری کوئی باتچیت جاری نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا صرف اسٹیبلشمنٹ سے یا کوئی بھی ادارہ ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے کوئی ادارہ ہو ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوام کے فیصلے کو کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش نہ کریں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں یہ کر لیں ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ہماری لڑائی کیا ہے ہماری کیا لڑائی ہے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ریڈ لائنز اور لوگوں کے اوپر کاٹے لگانا باندھ کر دیں اس طرح لوگوں کو حراسہ نہ کریں ملک میں انسانی حقوق کی اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں آپ مجھے بتا دیں اس کے علاوہ کوئی چوتھا یا پانچوہ نکتہ ہمارا نہیں ہے ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے ہمیں کوئی پولٹیکل انجنیرنگ کر کے اپنے لئے بینفٹ نہیں چاہیے ہمیں کوئی الیکشن کمیشن تھے دس دس ہزار روپے کے دتھے نہیں چاہیے ووٹوں کے لسٹوں کے الیکشن والے دن ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے ہمیں شفاف انتخاب چاہیے دیکھیں ہم جو تائیناتیاں کرتے ہیں ہم تائیناتیاں کرتے ہیں پرفارمنس پیسز کے پر ہم لوگ لگا کے دیکھتے ہیں اگر وہ پرفارمن نہیں کر رہے تو اسے فوراں چینج کر دینا چاہیے ہم یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ جو لائل ہے یا جو وابستہ ہے جیسے محسن نکویچہ ٹائپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں ہم یہ نہیں کرتے اور آپ کا سوال بہت اچھا ایکنومک پلان کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو ضرورت جون تک آئی ایم ایف کے ساتھ ایک تاتل کا شکار تھا اور پھر جب عساق ڈار صاحب بھی آئے تو تقریباً ابھی تک ابھی تک تاتل کا شکار ہیں تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصہ دوسری چیز یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے انٹرنیشنلی جو ہمارے ڈونرز ہیں کیونکہ وہ سب سے گفتگو کرتے ہیں آف درکارڈ بھی کرتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹرانزینٹ گورنمنٹ ہے آرٹیفیشل سٹرکچر ہے ان کے پاس ریفارمز کی یا فیصلہ سازی کی کوئی قوت نہیں ہے پولیٹیکل سپیس نہیں ہے اس لیے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ انگیج بھی نہیں کرتے جب ایک سٹرانگ سٹیبل گورنمنٹ آئے گی جو پولیسی میجز ان کے ساتھ لوک ان کر سکتی اگلے تین سال کے لیے تو وہ ڈونرز بھی اور عالمی ادارے بھی آپ کو پھر فسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور آپ ایک رستے پہ چل پڑیں گے اگلی ایک گزاہرہ گورنمنٹ بیٹھی ہے جس کے پاس اگلے پانچ سال کا رنوے ہے تو وہ وہ ریفارمز کرے گی کہ اگلے الیکشن سائیکل سے پہلے اس کو اس کا ڈیویڈنڈ ہیلڈ ہو جائے لیکن موجودہ حکومت کی تو ایسی کوئی نہ انسینٹیو ہے نہ موٹیو ہے وہ تو ڈی ٹو ڈی بیسس کے اوپر سروائیف کرنے ہیں ہمیں آکے فوری طور کے اوپر ریسکیو سٹیبلائزیشن اور ریکاوری کرنی پڑے گی ہمیں اپنی ڈیٹ ری پروفائلنگ کرنی پڑے گی ہمیں ایک نیا آئی ایم ایف کا پروگرام آتے ساتھ نگوشیئٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ سب کچھ تب بھی ممکن ہے اگر ملک کے اندر ایک سٹرانگ سٹیبل گورنمنٹ جون سے پہلے موجود ہو کیونکہ جون میں آپ کا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ ایک سپائر ہونے جا رہا ہے اور ایم ایف اپنے پروگرام کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی ایم ایف انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ بھی باتچیت نہیں کرتی نئے پروگرام کے حوالے سے ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہوتا انٹرم گورنمنٹ کے پاس تو اس لیے یہ ہمارا پلان ہے فیلحال جس کا میں نے آپ کا بنیادی نکتہ بتایا بٹ اس کے نیچے بہت ساری چیزیں ہیں ہم ویک اوک کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ملک کے اندر ویلنگ کو انٹرڈیوز کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ پچیس روپے ڈالر کیوں ایک دن میں گرا دیکھیں پچھلے نو ماہ سے آپ اس کی سٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ سسپینڈڈ ہے وہ منجمد ہے اور آپ کا آپ پچھلے نو ماہ میں مارکٹ ایکسچینج ریٹ سے نکل کے آپ ایک فکسٹ ایکسچینج ریٹ ریجیم میں چلے گئے وہاں پہ جب وہ سسٹینبل نہیں تھا یعنی کہ آپ کے ڈالرز کی ڈیمانڈ زیادہ تھی آپ کے روپےوں کی ڈیمانڈ سے عالمی ورلڈ کے اندر تو عساق دار صاحب نے اس کو آرٹیفیشلی فکس کیا وہاں تھا ایکسچینج کمپنیوں کو کہہ کے سٹیٹ بینکوں کو کہہ کے لیکن اس ریٹ کے اوپر کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی تھی پھر انہوں نے ایلسیاں بند کرنی شروع کر دی مال کی قلت آنا شروع ہو گئی آرٹیفیشلی وہ بھی ڈیمانڈ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی روپے کی اور ڈالر کی وہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر سڈنلی ان کو یہ روپے کو کھلا چھوڑنا پڑا اور مارکٹ ایکسچینج ریٹ پہ لانا پڑا لیکن اس ٹائم تک جو مریض تھا آپ کا اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے آج پاکستان میں غریب بھی غریب مزید غریب تر ہو چکا ہے اور امیر بھی غریب ہو چکا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں آج ہر شخص کو اس کا نقصان پہنچا ہے پورا ملک آج جو نو ماہ کی ایکنومک پولیسی تھی اس سے غریب ہوا ہے ملک کی ریاست غریب ہوئی ہے ملک کا غریب مزید غریب ہوئی ہے ملک کا امیر بھی غریب ہو گیا ہے ملک کا سنتکار جو ہے اس کو آپ دیکھیں نا جاکے لوسز ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں سٹیل انڈسٹری کو دیکھیں باقی انڈسٹریز کو دیکھیں شگر انڈسٹری کے علاوہ ساری غریب ہو گئے اور دیکھیں اور مہگائی کارز اتنا بڑا ہے کارز تو اتنا بڑا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں شاید ساڑھے تین سال میں ہمارے دور میں اتنا نہیں بڑا جتنا نو مہینے میں بڑھ گئے اور میں نے آپ کو بتایا یہ چھ فیصد چھ اشاریہ ایک فیصد انیس سو اکاسی سے آج تک ڈی ویل کا ریٹ ہے آپ کا یہاں پہ تین اشاریہ چار فیصد مہانہ ڈی ویلیویشن ہوتی رہی ہے یہ ان کی ایکنومک پولیسی تھی اور یہ ان کی معیشت کی پولیسی تھی یہ اسی کے دہائی کے لوگ ہیں صرف اور صرف یہ روایتی سیاست کی بنیاد پہ اور سازش کی بنیاد پہ اوپر آئے ہیں کوئی ان کے پاس آئیڈیاز نہیں موڈن ایکانومیز اور آپ کے جو نئے آئیڈیاز ایکانومیز کے کیونکہ پولیسی میکنگ بھی ٹیکنیکل ہوتی جا رہی ہے اس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو توانائی کا وزیر ہے آج وہ ٹی وی پہ آیا ہے ایک وزیر مملکت پٹرولین کا بجائے کہ وہ بتائے کہ ملک کے اندر شدید بہران ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ ڈالر ہے نہ آگے کچھ نظر آ رہا ہے وہ عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہو گیا ہے خورم دستگیر صاحب یہاں پہ بھی بجلی چلی گئی تو یہ بجلی کی بات ہوئی اور یہاں پہ بھی بجلی چلی گئی تو یہ دیکھیں نا یہ پاکستان ہے مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مجھے آپ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک دن بتا دیں جس دن ایسی ایسی لوڈ شیڈنگ ہوئی جیسی آج پاکستان میں ہو رہی ہے اب جنریٹر بھی کیسے چلائیں ڈیزل کی بھی سنائیں کہ مہنگا بھی اتنا ہو گیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جب ایسی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو ایک دن بھی ایسا نہیں ایک تین دن کے لیے ایلن جی کا ایک رول آور ہم نے کیا جہاز جو بدلنا ہوتا ہے اس کی سیویسنگ ہوتی ہے تب بھی ایسی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی جیسی آج روز ہو رہی ہے ملک میں آج نہ ڈالر ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ انسانی حقوق ہے نہ جمہوریت ہے نہ بولنے کی آزادی ہے اگر کچھ ہے تو بس انہ روٹو ہے اور یہ پی ڈی ایم کے چلے ہوئے کارتوس ہیں سیکھ کے دہائی کے جو ابھی تک ہمارے سار پر سازش کے ذریعے لگائے گا تھوڑا سا ہنچا بولیں گے دیکھیں ہم تو جب سے آئے ہیں یہاں اپوزشن میں ہم تو کانون اور آئین کے دائرے میں کھیل رہے ہیں ہم کو ملٹنٹ جماعت تو نہیں ہے فواد چوہدری کو ملٹنٹ آدمی تو نہیں ہے وہ تو میرا خیال ہے اس نے کبھی زندگی میں مکھی بھی نہیں ماری ہوئے گی نہ اور وہ قانوندان ہے اس کا پورا خاندان قانوندان ہے تو ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے ہی ہماری سٹرگل ہے اور جو ہمارے ساتھ البتہ ہو رہا ہے جس طرح کی اب یہ تائناتیاں ہو رہی ہیں جس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ غیرینی اور یہ غیر قانونی ہیں اور اس سے ظاہر ہے لیکن اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے جدو جہد کرنی ہے تو اب کیا کریں ہم کیا پرویزلائی صاحب کا جیسے مشورہ ہے وہ مان کہ بس پنجاب حکومت میں بیٹھ جائیں ہمارا لیڈر ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں اس کی جان کے اوپر ہمارے لوگوں کو اٹھا کے بھرنا کر کے تشدد ہو رہا ہے ہمارے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے سر توڑ کے بیٹھی ہوئے ہیں کہ کسی طرح سسٹم کو منیج کر کے اس کو ڈسکوالیفائی کریں ہمارے اوپر کٹے لگائے جا رہے ہیں ریڈ لائنے پاکستان کی مقبول جماعت کو اور ہم پنجاب حکومت میں بیٹھ کے گلیاں نالیاں بناتے پھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہلکے کے کام کرا رہے ہیں یہ ایسے سیاست ہوتی ہے یہ ایسے سیاست ہوتی ہے تو نیچے جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ ووٹ میں ختم ہو جاتی ہیں ہم نے ایسے سیاست نہیں کی ہم اس ملک کے اندر پاکستان کی معیشت پاکستان میں قانون کی بالا دستی اس ملک کے اندر انسانی حقوق ان چیزوں کو یقینی بنائیں گے اور یہ مشکل راستہ ہے ہمیں معلوم ہے یہ مشکل راستہ ہے اگر یہ آسان راستہ ہوتا تو پہلے کوئی اور کر لیتا لیکن یہ عمران خان ہی کرے گا اور یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کرے گا ہمارے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا اور اس وقت کرنا ناگزیر ہو چکا ہے میں آپ کو بتاؤں ورنہ یہ جو نکموں کا ٹولہ اور چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے یہ تو زیادہ دیر یہ چل لیں گے بلکل نہیں پشتاری بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن ہم نے زندگی انتخاب جیتا تھا آپ کو یاد ہے وہ ستنہ جولائی تھی گویا اس دن جب ہماری حکومت بنی اس کے اگلے دن ہمیں اسیملیاں تو دنی آنے بلکل ہونا چاہیے آپ کی بات ٹھیک ہے اور یہ فیڈبیک میں پاس آنا دیکھیں مریم نواز آ جائے مریم نواز کے والد آ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنا یہ لوگوں میں اب نفرت کی ہے ایک ہوا ہے ان کے لیے اور یہ شاید گرفتاری ہیں اسی کے فضاء بنانے کے لیے کر رہے ہوں کہ یار وہاں پہ کوئی مذہب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ تو چلے ہوئے کارتوس ہیں ان لوگوں سے لوگ اب نفرت کرتے ہیں ان کی سیاست ختم ہو گیا سوائے سازش کے دھاندلی کے اور موسن نکوی جیسے وزیدہ اللہ لگانے کے لاوہ ان کے پاس اب سیاسی طور پر زندہ رہنے کا اب کوئی چارہ نہیں رہ چکا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا دوسرا آپ کا سوال کیا تھا اچھا دیکھیں یہ مضامت کی آوازیں یہ صرف آوازیں ہی رہ جائیں گی مجھے میرے قابل احترام ہیں یہ سارے لوگ اور اللہ کرے کہ یہ کریں دیکھیں ایک بھائی وزیر اعظم تھا دوسرا وزیر اعلیٰ بنا دیا مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنا دیا سمدھی کو وزیر خزانہ بنا دیا اور بھی بڑے ان کے لگے پھرنے اندر امیدوار تو اس جماعت کے اندر جس کے نام کے انڈ میں شریف لگتا ہے اس کے علاوہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا مفتا اسمائل صاحب بھی پہلے باؤنسر بنے پھر رہے تھے مریم نواز کے شاید کھاکان اباسی ان کے دروازے کھولتے پھر رہے تھے اللہ کرے کہ یہ واپس ان ڈیوٹیوں پر نہ جائیں اور کوئی اخلاقی طور پر بڑا فیصلہ کریں ورنہ ان جماعتوں یہ جماعتیں نہیں ہیں یہ تو اب صرف ایک پرسنل فیف ڈمز اور یہ ایک جاگینیں بن چکی ہیں ان میں سیاسی جماعت نام کی اب کوئی چیز نہیں رہے شکریہ شکریہ